ایک روز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ شریف کی گلیوں میں صدا لگا رہی تھی یہ آواز لگا رہی تھی کہ میں نے مدینی کی گلیوں میں رب کو چلتے فردے دیکھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر حضور اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عمر ابو حریرہ کیا کہتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہتا ہے کہ میں نے مدینی کی گلیوں میں رب کو چلتے فردے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے عمر ابو حریرہ سچ کہتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں رحمان کا ششہ ہوں جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو دیکھا اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین